بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیسی بیان کی گئی تھی کہ پلیسی میں یہ کیسے تو پلیسی کو اگر ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی اس میں آتی ہیں جو کہ عام لوگوں کو جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی فوڈ پروسیسنگ یری میں ان کو سمجھ آنا مشکل ہوتی ہیں یعنی پلیسی ہوتی تو ایمپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ہے لیکن پلیسی میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کو اگر اسی طرح سے ڈسکرائب کیا جائے یا ایکسپلین کیا جائے تو لوگوں کو سانی سے سمجھ نہیں آتا لیکن جب ہم اس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کرتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھے کہ کس طرح سے کسی چیز کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو وہ اس کو زیادہ سانی سے سمجھ آ جاتا ہے اور وہ ایزیلی اس کو انڈسٹینڈ کر لیتا ہے تو ابھی ہم اپنی جو فوڈ سیفٹی مینمنٹ سسٹم میں جو پولیس یا جو آئی ایسو ٹونٹی تو تھاؤزنڈ اس کو تھوڑا پوسپون کرتے ہیں اس کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے ابھی ہم ایک سپیسفک پرجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ایک ریسٹورانڈ کا پرجیکٹ ہے تو ہم آپ کو نیکسٹ آنے والی بیوٹیز میں یہ بتائیں گے کہ فوڈ سیفٹی مینمنٹ سسٹم یا ہیسپ کو کس طرح سے ایک ریسٹورانڈ میں آپ ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں جہاں تک ہیسپ کا تعلق ہے تو دوست میں آپ کو بتا دوں کہ ہیسپ دنیا میں ختم ہو چکا یعنی ہیسپ اب ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہیسپ کی جگہ فوڈ سیفٹی مینمنٹ سسٹم نے لے لیا جو کہ ایسو ٹونٹی تو تھاؤزنڈ کا سسٹم ہے پاکستان میں بہت ساری انڈسٹری جو ہیں وہ ہیسپ سرٹیفائیڈ ہیں اور وہ ہیسپ پر ہی عمل کر رہی ہیں لیکن بہت ساری جو ایکسپورٹ رینٹیڈ فوڈ انڈسٹریز ہیں انہوں نے ہیسپ کے بعد اب فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم میں سرٹیفکیشن لے لیا ہے تو ہیسپ اب ختم ہو چکا ہے لیکن فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس میں ہیسپ کی کچھ کلازز بھی اویلبل ہیں تو اوورال دنیا میں فوڈ سیفٹی کے لیے فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم آئی ایسو ٹونٹی تو تھاؤزنڈ کی ایمپلیمنٹیشن ہی ہو رہی ہے تو لیکن اگر اب ہم چونکہ ایک سپیسپیک پروجیکٹ پر جا رہے ہیں جو کہ ریسٹورانٹ ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے ریسٹورانٹ میں کس طرح سے فوڈ سیفٹی کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم نے فوڈ سیفٹی کی بیسک چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرنا ہو کسی جگہ پہ جہاں پہ پہ پہلے سے اس کے کوئی ایسی گارڈ لائن سپیسپیک گارڈ لائن نہ ہو جو کہ پہلے کوئی پریسکرائب سسٹم وہاں پہ نہ چلا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی لیگر ریکوائرمنٹس کے ہیں تو اگر ہم ریسٹورانٹ کے لیے فوڈ سیفٹی کی لیگر ریکوائرمنٹ دیکھیں تو یہاں پر پنجاب فوڈ آٹھارٹی کا سسٹم چل رہا ہے پنجاب میں اور باقی صوبہ میں ان کی اپنی پروینشل گارمنٹ ہے وہ کوئی نہ کوئی سسٹم چلا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو پنجاب فوڈ آٹھارٹی کا سسٹم چل رہا ہے انہوں نے کچھ پریسکرائب گارڈ لائن دی ہے ریسٹورانٹس کے لیے کہ آپ اپنے ریسٹورانٹ کو گارڈ لائن کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے رن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا فوڈ جو ہے وہ محفوظ فوڈ ہو اور وہ کسٹمر کو آپ بہتر سرب کر سکیں تو دوسرے جب ہم پی ایف اے کی جو گارڈ لائن ہے تو اب بھی جب ہم ہم اپنے ریسٹورانٹ کے پرجیکٹ پر اس کو فوڈ سیفٹی کو امپلیمنٹ کریں گے تو ہم پہلے ان کے لیے ایک بیسک ریکوائرمنٹ کو امپلیمنٹ کریں گے پہلے ہم پی اے ف کی جو ریکوائرمنٹ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کم کم وہ ضرور پوری ہونی چاہیے تو پہلے ہم اس کو پی اے ف کی جو ریکوائرمنٹ اس سے امپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ کو آگے ٹرین کریں گے اس کے بعد اس میں حیسل پر فوڈ سیفٹی منجمنٹ سسٹم کے جو اڈوانس قسم کی کلاسز ہیں جو اڈوانس فوڈ سیفٹی کے رول ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں گے دوستو قوالٹی کا کنسیپ جو ہے نا قوالٹی کبھی ختم نہیں ہوتی یعنی اس کی کوئی لیمنٹ نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اتنا اتنا کچھ جو کیا ہے اس سے قوالٹی بہتر ہوگی جب آپ کچھ بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس سے آگے پھر گنجائش ہوتی ہے تو قوالٹی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی قوالٹی کے لیے آن لیمٹیڈ جو ہے وہ کشن آویلبر رہتا ہے تو اسی طرح سے ہم بھی جو منیموم ریکوائرمنٹ ریسٹورنال کے لیے جو کہ پی ای فی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو اور اس کے بعد پھر فوڈ سیفٹی منجمنٹ سسٹم کی جو اڈوانس لیول کی ریکوائرمنٹ سے ان کو ایمپلیمنٹ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو وہ چیزیں جو کے پولیسی میں لکھ ہوئی ہیں جو تھوڑی بور اور خوشک اور کچھ سمجھ میں آتی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی تو عام لوگ جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی فوڈ پرسیسنگ ایرئے میں تو ان کو اور وہ ساری چیزیں ہر بندے کے ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتی سپیسفک چیزیں سپیسفک لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جیسے کلیننگ کے لیے جو لوگ خائر کیے گئے ان کے لیے کلیننگ ریلیٹڈ جو ایس او پیس ہیں وہ ریلیٹڈ کر رہے ہوتے ہیں شہر کے لیے کچھ اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اور اسی طرح سرونگ لوگوں کے لیے کچھ اور ہوتی ہیں تو جب ہم کسی سپیسفک پروجیکٹ کو لے کر آگے چلیں گے تو اس سے آپ کو یہ سانی ہو جائے گی کہ آپ جو لوگ کے اس جاب کے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں جیسے اگر کوئی ہوسکیپنگ کے ریلیٹڈ جاب کر رہا تو اس کو ہوسکیپنگ کے ریلیٹڈ جب ٹاپک ہے گا تو وہ بڑی سانی سے اس کو انڈسٹینڈ کر لے گا شہر والے شہر کے ریلیٹڈ جو ہوں گے ایسے تو اس طرح سے جب ہم سپیسفک پروجیکٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کو کچھ لرننگ دیں گے تو آپ اس کو ایزیلی انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ہم اپنے ریسٹورانٹ کے پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی بھی ریسٹورانٹ میں پنجاب فوڈ اوٹھارٹی کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو کس طرح سے ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور بعد میں پھر ہم اس کو ایڈوانس لیور پر فوڈ سیفٹی کے جو رولز ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے آگے لے کر چلیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ اس کو ہماری آنے والی ویڈیوز کو پسند کریں گے اور اپنے لیے مفیر پائیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیلین ٹیک کیا اور اللہ حافظ